اسلام علیکم دوستو سیریز کا پہلا ونڈے انٹرنیشنل ہارنے کے بعد شاندار کمبیک کیا پاکستانی ٹیم نے سیریز کے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میں زمبابوے کے خلاف سائم ایوب کی امدہ بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کی پہلی سنچری بنائی پلئیر آف دا میچ کا احساس حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس اننکس میں سائم ایوب نے ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنا ڈالا یہ ورلڈ ریکارڈ کیا ہے اس حوالے سے تفصیل سے باتشیت کریں گے آج کی ویڈیو میں سائم ایوب نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 113 رنز بنائے اور نوٹ آٹ رہے سیریز کے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں زمبابوے کے خلاف اور سائم ایوب نے یہ 113 نوٹ آٹ رنز صرف 62 باز پر بنائے 182 کا شاندار سٹائک ریٹ تھا ان کا 17 چوکے اور تین چھکے سائم ایوب کی اس اننکس میں شامل تھے اس اننکس کے دوران سائم ایوب نے نیا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کسی ونڈے انٹرنیشنل میچ میں ٹیم کے کم سے کم ٹوٹل میں سنچری کا جی ہاں اس سے قبل یہ ورلڈ ریکارڈ سکوٹلینڈ کے بیٹر جانج منزے کے پاس تھا سکوٹلینڈ کی ٹیم کرٹیپور میں 2022-23 کے سیزن میں نمیبیا کے خلاف ٹارگٹ چیز کر رہی تھی ونڈے انٹرنیشنل میچ میں اور 197 کا ٹارگٹ بغیر کسی نقصان کے چیز کی آسکوٹلینڈ کے ٹیم نے اور اس 197 سکوٹلینڈ کے اندر جارج منزے کے 103 نوٹ آؤٹ رنز شامل تھے لیکن اب یہ ورلڈ ریکارڈ سائم ایوب کے نام آ چکا ہے 148 رنز بنائے پاکستانی ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے ریکارڈ سائم ایوب کے نام ٹھہرا اس کے علامہ دنیا میں اور ایسے میچز کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں جن میں بہت کم ٹوٹل بنا ٹیم کا اور زیادہ تر کیسز میں ٹیمز چیز کر رہی تھی لیکن اس میں بھی ایک بیٹر نے سنچری بنائی ونڈے انٹرنیشنل میچ میں انگلینڈ کی جانب سے نیوزیلینڈ کے خلاف یہ کارنامہ 1973 جی ہاں اب سے 51 سال قبل سوانسی میں سر انجام دیا تھا انگلینڈ کے بیٹر ڈینس ایمس نے جب انہوں نے 166 کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے تین وکٹوں کے نقصان پر سنچری بنائی سو رنز بنائے تھے انہوں نے اسی طرح آسٹریلیا نے نیوزیلینڈ کے خلاف 1989 میں آکلینڈ میں ٹارگٹ چیز کیا تھا 164 رنز کا دو وکٹوں کے نقصان پر اس اننگز میں آسٹریلیا کے ماضی کے عظیم بلے باز دین جونز نے شاندار سنچری بنائی تھی اور وہ 102 رنز پر نوٹ آؤٹ رہے تھے اسی طرح ویسٹ انڈیز کی ٹیپ نے جیپور میں 2006 میں بنگلہ دیش کے خلاف 114 رنز کا ٹارگٹ بغیر کسی نقصان کے چیز کیا اور اس میں ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ بلے باز کرس گیل نے سنچری بنائی تھی کرس گیل سینکس میں 104 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے تھے تو بہرحال بہت بڑا کارنامہ سائیم ایوب کا ویلڈ ریکارڈ اب ان کے نام ہو چکا مجموعی طور پر سائیم ایوب اب تک 34 انٹرنیشنل میچز میں پاکستانی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کے رنز کی تعداد اب 881 ہو گئی ہیں 323 سنلز انہوں نے ٹیسٹ میچز میں بنائے ہیں وانٹے انٹرنیشنلز میں ان کے 249 رنز ہیں جبکہ ٹی 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 انٹرنیشنلز میں ان کے رنز کی تعداد 309 ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی پہلی سنچری ہے جبکہ مجموعی طور پر وہ چار ففٹیز بنا چکے ہیں تین ففٹیز ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں اور ایک ففٹی ان کی وانٹے انٹرنیشنلز میں ہے اور مجموعی طور پر انٹرنیشنل میچز میں وہ 92 چوکے اور 39 چکے بھی لگا چکے ہیں